جی دوستو اسلام علیکم یہ ناصریہ کا ٹیسٹ ڈرائیو ایریہ ہے پری ٹیسٹ جس کو ہم کچھا ٹیسٹ پولتے ہیں جب آپ یہ ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ناصریہ ڈرائیونگ سکول میں کسی بھی ڈرائیونگ سکول میں ففٹین کلاس کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد استاد آپ کو ریکمنڈ کرتا ہے ٹیسٹ کے لیے تو استاد جو ہے وہ جو چیزیں نوٹ کرتا ہے وہ یہ ہیں جو پاس ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیسکس جو چیزیں ہیں وہ پتا ہونی چاہیے یعنی کنٹرول آف دہ ویہیکل کہ یہ آپ کی گیر شفٹنگ آپ کا سٹیرنگ کے کٹائی آپ کا ایکسیٹر کلچ بریک جو ہے وہ بہت اچھا ہے یعنی شفٹنگ گیر آپ اچھی کر لیتے ہیں کلچ کا ریلیز اچھا کرتے ہیں گاڑی بند تو نہیں کرتے اس کے بعد گیر آپ کس طریقے سے لگاتے ہیں پہلا دوسرا تیس طرح پراپر لگاتے ہیں اور شفٹنگ گیر کی مسٹیک تو نہیں ہے اس کے بعد سٹیرنگ کی کٹائی یعنی ٹرننگ لیفٹ اور رائٹ یہ آپ کا کس حد تک اچھا ہے تو یہ چیزیں بیسکس جو چیزیں ہیں یہ آپ کی پوائنٹس آپ کو پتا ہیں تو آپ ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے جو ہے ریڈی ہیں ان ویڈیوز کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہم رہنمائی کر سکیں اب یہ ٹیسٹ ڈرائیو ایریہ میں ہم کھڑے ہیں تو کس طرح آپ گاڑی نکالیں گے کس طرح آپ نے چیکنگ کمی ہے تو یہ آپ نے نوٹس کرنا ہے اب ہم یہ دیکھیں سامنے فٹ پاتھ ہے یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے اپنا گلاس دیکھنا ہے پھر اس کے دوران شلڈر بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے سگنل دیا اب جو ہے ہم گاڑی نکال رہے پھر بھی دوبارہ چیک کر لیا کیونکہ آپ بعض وقت چیک کرنے کے دوران گیر نہیں لگایا ہوا تھا یا گاڑی لیٹ نکالتے ہو یہ دیکھیں یہاں سے بھی نکال سکتا ہے یہ آپ کا جو گیٹ ہے اور یہاں سے بھی نکال سکتا ہے یہ لیو سیٹ پہ دیکھا کلیر ہے اور ہم نے نکالا اب اس کے بعد وہ آپ کو تھوڑا آگے جا کے یوٹن کا بورٹ سکتا ہے لیکن موسٹی سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے خیالوں میں بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ آپ نے یوٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آپ کو یوٹن کسی ٹیم پہ بھی بول سکتا ہے اس دوران آپ کی ابزرویشن ہونی چاہیے کہ یعنی آپ نے سنٹر گلاس دیکھنا ہے اس کے بعد سائٹ دیکھتے رہنے کے جیسی اس نے آپ کو بولا تو آپ اندازہ تھا کہ سنٹر گلاس میں دیکھ چکا ہوں سائٹ گلاس میں بھی کوئی گاڑی نہیں ہے شولڈر دیکھنے کے بعد سگنل لگانے کے بعد آپ نے شارپ انٹرنس کرنے ہیں یعنی لیٹ نہیں کرنے ہیں شارپ انٹرنس کر کے گاڑی کو اندھر ڈال دینا اور سیدھا کرنے گاڑی کو کچھ لوگوں کی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ اس لائن کے یہ جو یوٹن والی لائن ہے اس کے باہر آپ کا ٹائر ہوتا ہے یعنی اندر کرتے کرتے گاڑی کو باہر بہت زیادہ رکھتے ہیں نہیں شارپ انٹرس کا مطلب یہ ہے کہ فوراں گاڑی اندر ڈالنے کے بعد آپ نے گاڑی کو سٹریٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کی گاڑی پراپر یوٹن میں ہو اس کے بعد یہاں پہ یوٹن کرتے وقت آپ کا جو یہ فٹ پاتھ ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کے کند کے برابار ہوگا تو پھر آپ نے سٹریڈنگ کو فل گھمانا ہے فل گھما کر رکھنا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سٹریڈنگ فل نہیں گھماتے یعنی ہاپ گھما کر رکھتے ہیں جب گاڑی نکالتے ہیں تو پھر اس کے بعد سٹریڈنگ کو گھماتے ہیں یہ پارکنگ ایریا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ پارک نہیں کرنا یوٹن کے سامنے ہے اسی طرح یہ ایریا ییلو پلیک ہے اس پہ بھی پارک نہیں کرنا کبھی کبھی وہاں سے نکالتے ہیں یوٹن کراتے ہیں بندہ اگر بھی ہوتا ہے تو یہاں پارکنگ کرا دیتا ہے یہ پارکنگ إریہا نہیں ہے یہ والا ہاں یہ والا پارکنگ إریہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں پارک کر دکھاتا ہوں کچھ لوگ کہ گاڑی یہاں پر بھی غلط ہوتی دیکھئے یہاں پر جب آپ کو پارکنگ آبولے گا آپ نے سگنل لگانا ہے سنٹر گلاس پھر بھی دیکھ لینا ہے یہاں شلڈر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر آکے یہ دیکھیں آپ کا جو یہ فوٹ پا ہے آپ کو میڈل میں نظر آ رہا ہے یہاں پر اپنے گاڑی سیدھا کرنا شروع کرنا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اور پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ شیشے میں دیکھنا ہے کہ آپ کی گاڑی پرابر سیدھا ہو جائے دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ہماری گاڑی کے ساتھ پیچھے والی جو پارکنگ لائن ہے یہ پیرل ہے جس کا مطلب ہے گاڑی ہماری پرابر اندر ہے اور سیدھی کھڑی ہے اور اندر بھی ہے کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ پیچھے والا ٹائر باہر ہوتا ہے تو یہ پارکنگ غلط ہوتی ہے اب ایسا ہے کہ یہاں پر بلفرد آپ یہ سائیڈ پارکنگ ہے یہاں پر کھڑے ہوئے آپ تو آپ کو اگزامینر بولتا ہے کہ باہر نکلنا ہے تو آپ نے سنٹر گلاس سائیڈ گلاس دیکھنا ہے اور اس کے بعد شوٹر لگا کے آپ کی گاڑی پہلے سے گیر میں ہونے چاہیے آپ ریڈی ہوں ایک کلچ کو ریلیز کرنے کے لیے پھر اس کے بعد آپ نے لاسٹ مومنٹ میں پھر دوبارہ سنٹر سائیڈ دیکھ کے سگنل لگانا ہے اور اس کے بعد گاڑی نکالنا ہے جیسے گاڑی آپ کی مین روڈ پہ آتی ہے تو پلیز یہ خیال لکھا کرنا ہے کہ گاڑی سلو نہ چلائے گا ساٹھ ستر ایٹی تک لے جائے گا سپیڈ میں گاڑی چلائے گا یہ بیسیکس پوائنٹ ہوتے ہیں کچھٹ رہے گی یہ بیسیکس پوائنٹ ہوتے ہیں جی اب یہ ٹیسٹ ڈرائیو ایریا ہے یہاں پہ ہم نے ابھی یوٹن کیا مرور سے باہر نکلے ہیں تو آپ کو وہ اگر اس نے کچھ نہیں بولا تو سیدھا رکھنا ہے آگے جا کے بول سکتا ہے بابا رائٹ جانا ہے فلٹر رائٹ جانا ہے تو آپ نے پھر سنٹر سائیڈ دیکھ کے اس کے بعد ہم نے اس لین میں آکے آخری رائٹ بھی کر سکتے ہیں اور پہلا رائٹ یہ پارکنگ کا بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں بھی جا سکتے ہیں تو اب ہم یہ فلٹر رائٹ ہے پراپر فلٹر رائٹ یہ ہے وہ پارکنگ والا رائٹ ہے یہاں پہ آکے ہم نے رکنا نہیں ہے لیفٹ شیٹ پہ دیکھنا ہے گاڑیاں آ رہی ہیں تو ایسی صورت میں ہم گیو وے لائن سے پہلے رکیں گے کوشش کیجئے کہ گیو وے لائن سے پہلے رکیے یہاں پہ دیکھیں گاڑیاں نہیں ہیں تو ہم نکال لیں گے یہ ایک پراپر طریقہ ہے چیکنگ آپ لوگوں کی ویک ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسری گاڑیوں کے ساتھ آپ کا اچانک سامنا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں ابھی یہاں پر اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو بہتر یہ کہ لائن چین کر لیں کیونکہ رائٹ سیٹ سے گاڑیاں آتی ہیں تو ان کے سامنا سے بچنے کے لیے آپ کو میڈل ٹریک میں چلے جانا چاہیے اب ہم یہ میڈل لائن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے پریج کے اوپر جانا ہے اب یہ پہلا آدمی بھی ہو سکتا ہے یعنی اس نے ناصریہ جو ٹیسٹ ایریا ہے وہاں سے گاڑی نکالا اور سیدھا یوٹن کروانے کے بعد یہ فیلٹر رائٹ کروایا ہے جو سگنل سے فیلٹر رائٹ تھا اس بریج کے اوپر جانے کے بعد رائٹ اندر لے کے جائے گا اور اتار دے گا پہلا آدمی کو اب یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ جو بریج ہے اس کے اوپر آپ لائن چین کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ایک بند نے سوال بھی کیا تھا کہ جی مرور کی بریج جو ہوتی اس کو ہم وہاں ٹیک لائن چین کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھئے یہ جو لائن ہے یہ سنٹرل لائن ہے ڈیوائیڈر لائن ہے اس پہ سولٹ لائن نہیں ہے سولٹ لائن نہ ہونے کی وجہ سے ہم لائن چین کر سکتے ہیں اگر یہ پراپر سولٹ لائن ہوتی لائن برابر ہوتی پوری کی پوری لائن ہوتی اس میں وقفہ نہ ہوتا تو پھر ہم لائن چین نہیں کر سکتے تھے جی جناب ابھی وہ آپ کو رائٹ کا بولے گا تو یہاں پر پھر آپ نے ابزرویشن شروع کرنی ہے سنٹر گلاس سائیڈ گلاس دیکھنا ہے پھر اس کے بعد یہاں سے آپ نے شلڈر دیکھنے کے بعد سکنل لگانا ہے اور اندر آ جانا ہے یہی اس طرح اور پھر اس کے بعد آپ کو چونکہ اس نے اندر بولایا تو پھر دوبارہ وہ نہیں بول سکتا ہو سکتا بولے نہ ہو سکتا نہ بولے تو پھر آپ کو پراپرلی پھر رائٹ جانا ہے دیکھیں سٹاپ پچھلے کا ہے لیکن پھر بھی ہم نے سنٹر گلاس دیکھا سائیڈ دیکھا اور پھر اس کے بعد شلڈر دیکھنے کے بعد پھر ہم اندر جائیں گے یہ پراپر تھا یعنی روڈ کلیئر تھا تو ہم اندر گئے حالانکہ پیچھے والے کا ہاتھ بنتا ہے کہ وہ روکے لیکن پھر بھی ہم نے چیک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے رائٹ کیا اب کچھ لوگ بولتے ہیں جی سٹیرنگ گھمانا ہم ہی بتائیں وہ ایکشلی بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں تو سٹیرنگ گھمانے کا بھی بولتے ہیں یہ جی ٹیسٹ جو ہے ایریا آ گیا اور یہاں پر آپ کو پارکنگ آپ بول سکتا ہے تو یہاں پر پارکنگ کے وقت خیال کرنے کا ہے ایک تو کیٹ کے سامنے گاڑی نہیں کھڑی کرنی دوسرا ڈرم کے ساتھ گاڑی نہیں کھڑی کرنی تیسرا کسی کنسٹرکشن سائٹ کے ساتھ گاڑی نہیں کھڑی کرنی یہاں پر ہم پارکنگ کریں گے جی دوستو یہ ایک کراس پارکنگ تھی تو کراس پارکنگ آپ میں نے سٹیپ آپ کو نہیں بتایا کراس پارکنگ کا جو ہے وہ سٹیپ میری الہدہ ویڈیو میں پڑے ہوئے ہیں آپ کراس پارکنگ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں جی دوستو اب دوسرے بندہ جو ہے اس کی بار یہ آ گئی ہے مثال کے دور پر وہ اسی کراس پارکنگ سے گاڑی باہر نکال رہا ہے تو کراس پارکنگ سے گاڑی باہر نکالنا اور سائٹ پارکنگ میں لگانا یہ ایک سیپریٹ ویڈیو میری چینل میں پڑی ہوئی ہے یہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں برا پر نکالتا ہوں گاڑی خود بھی چیکنگ گار کے پیشے کیمرہ نہیں لے جاتا اور اس کے بعد میں نے گاڑی سٹیرنگ فول گھمایا یہ میری گاڑی باہر آگئے جناب اور اس کے بعد میں گیر لگاؤں گا اب یہ دوسرے راعت میں بیٹھ گیا اس کو یوٹن کرائے گا اور پھر مین روڈ پر لے کے جائے گا تو یہیں سے آپ نے ابزرویشن کرنی ہے کہ وہ آپ کو یوٹن کرے گا آپ کو کلیر پتہ ہو کہ سنٹر گلاس سائیڈ گلاس آپ بار بار دیکھتے رہے اور جیسے بولے گا یوٹن آپ نے سنٹر دیکھا سائیڈ دیکھا شلٹر دیکھا اور دیسیجن آپ پہلے سے کر چکے ہیں اس لئے آپ کو ایزی رہے گا یوٹن کا پہلے میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو اور یہاں پر یہ پوائنٹ بھی بتا چکا ہوں اب یہاں پر یہ سٹیڈنگ فول گھم آیا تو یہاں پر یہ فول گھم آئے اب یہ درہ لوز کرنے کا طریقہ دیکھیں